اور عمران خان کی گریفتاری کی بات میں آپ کے چینل کے تواصل سے پوری اسلامباد اور پرنڈی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بنیگالا پونچے ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی ہمت مت کرنا تم چور ہو ڈاکو ہو لٹے رے ہو امریکہ سازش کے تحت پاکستان کے اوپر مسلط کے گئے ہمیں علاکاروں کو پتہ ہے اور سہودکاروں کو ابھی پتہ ہے عمران خان کا بال بھی پیکا ہوا تو پاکستانی قوم ہر چوک ہر چورائے ہر بازار ہر مسجد ہر دکان میں نام بھی لے گی اور آوازیں برن لے گی بات کریں گے اور صحیح بات کریں گے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ملکوں لوٹو پرے نہ رو دے دو پاکستان کے اوپر سازش کے تحت مسلط ہو اور پھر جب مارچ کی کا اعلان ہو جب پاکستانی قوم کو مہنگائی سے نجات دلانے کی بات ہو جب پاکستانی قوم کو ان چوروں اور ڈاکوں سے ازادی کی بات ہو جب پاکستانی قوم کو جو آپ انا رو دے رہے ہو چوری اور ڈاکا جو قوم کا پیسہ تھا وہ مواف کر آ رہے ہو اس کے بعد عمران خان کے گریفتاری کیاڈر اسلام آباد اور پینڈی کے لوگ انشاءاللہ اس کو روکیں گے جس طرح ہم نے پہلے روکا تھا یہ بالکل آج قانون کو اور آئین کو اپنی گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں ہر کام ان کا قانون اور آئین سے بالاتر ہے قانون اور آئین اور حلب کی انہوں نے پاسداری نہیں کی ایمپورڈڈ حکومت ہے چاہے سپیکر ہے چاہے باقی لوگ ہے اپنے حلب کو انہوں نے توڑا اور اس قسم کیات کنڈے کر رہے ہیں تو میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ جہاں پی بھی آپ ہے اور یہ اس طرح ہے کام پہ اس طرح ٹانگ رہی ہے کہ ہم نے تو ابھی دو تین دن بعد اعلان کرنا تھا مارچ کا آپ تو سمجھتے ہیں بڑی جلدی اگر جانی کی تو جلدی بید دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ہم شروع کر دیتے ہیں تو بسم اللہ میدان بھی حاضر گوڑا بھی حاضر علی امین بھی حاضر موسیقی